اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کولم سلو اور کولم سلو سے لیٹڈ ڈیریویشن کو بھی باقاعدہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لیکچر ڈاکٹر لیزگر کی طرف سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے اور یہ ہماری یوٹیوب چینل سن بورٹ ٹیچنگ پر اپ ڈوڈ کیا گیا ہے اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیف ہو تو آئیے سب سے پہلے ہم کولم سلو کی بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم نے کہا انٹروڈکشن فرنش سائنٹس چارلز آکسٹرن ڈی کولم ایکسپلیندہ ریلیشن بیتوین چو پوائنٹ چارجز ویڈی ہیلپ آف آف آلوڈ کولم سلوڈ فرنش ایک سائنٹس تھے جس کا نام تھا چارلز آکسٹرن ڈی کولم انہوں نے دو پوائنٹ چارج کے درمیان ریلیشن کو ڈسکرائب کیا ایک لوگ کی مدد سے اور سلوڈ کو نام دے دیا گیا ہے وہ ہے کولم سلوڈ تو یہ انٹروڈکشن ہے انٹروڈکشن is not compulsory اگر آپ کے بعد ٹائم ہو تو پیپر میں آپ انٹروڈکشن لے سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم سٹیٹمنٹ کی بات کریں گے اس میں کہا جا رہا ہے انٹروڈک فورس دو پوائنٹ چارجز ہیں ان کے درمیان صورت ہیں ہمارے م Kann Cast Ừ کی بات ہو رہی ہے اربthest Energie اٹھرکشن بھی بھی بھیڑھے Diesen ایک لیے切رین ہے جو کنٹ کو ہمارے فوکس ہوتا ہے آپ ہمیں arts والدکشن کے مفوت گزیو ٹائم پر ہی ہی نام گئی ڈراحل کا وہ جو ہے وہ ڈائریکلی پروپرشل ہے دونوں چارجز کے مگنیٹیوڈ کے پروڈک ہے جتنا زیادہ مگنیٹیوڈ ہوگا اتنی زیادہ ان کے درمیان فورس ہوگی اور انورسلی پروپرشلی جتنا زیادہ دسٹینس ہوگا اس کے سکوائر کے مطابق جتنا زیادہ دسٹینس ہوگا اس کے سکوائر کے مطابق یہ فورس کیا ہوگی کم ہوتی جائے گی اب کیسے آپ کو سمجھاتا ہوں ہم نے سپوس کیا کہ ہمارے پاس پہلا جو چارج ہے اسے ہم نام دے رہے ہیں کیو ون کا اور دوسرا جو پوائنٹ چارج ہے اسے ہم نام دے رہے ہیں کیو ٹو کا اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کیا ہے آر کے بڑا بر اب دیکھو بھئی ہمارے پاس دو پوائنٹ چارج ہے پہلے پوائنٹ چارج کو میں نام دے رہا ہوں کیو ون کا اور دوسرا پوائنٹ چارج کو میں نام دے رہا ہوں کیو ٹو کا اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کس کے بڑا بر ہے اور ان کے درمیان ہم فورس کی بات کرتے ہیں اکوڈنگ ٹو کولم سلو کولم سلو کے مطابق یہ جو فورس ہے وہ ڈائریکلی پروپرشنل ہے کس کے جتنا زیادہ ان کا پروڈکٹ ہوگا اتنی زیادہ کیا ہوگی اور انورسلی پروپرشنل جو ہے وہ دونوں کے درمیان جتنا زیادہ دسٹرنس ہوگا اس کے سکوائر کے مطابق یہ فورس کیا ہوگی کم ہوگی مطابق ہم نے پروپرشنل کرتے ہوئے اس کو انیورس میں لگ دیا اور سکوائر لکھا پروپرشنل ہم اٹھاتے ہیں تو ہمارے پاس کونسٹرنٹ آ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ک جو ہے وہ کونسٹرنٹ ہے جسے کولم کونسٹرنٹ کہتے ہیں اور پیپر میں ایم سی کیو میں باقیدہ کولم کونسٹرنٹ کی ویلیو بھی پوچھی جاتی ہیں تو کولم کونسٹرنٹ کی ہمارے پاس جو ویلیو ہے ک بڑابر ہے نائن ایکسپوننٹ نائن نائن نیوٹن میٹر سکوائر پر کولم سکوائر یہ ہمارے پاس کیا ہے کولم کونسٹرنٹ کی ویلیو ہے جبکہ کولم کونسٹرنٹ کا ہمارے پاس جو فورمولا ہے وہ کیا ہے ک بڑابر ہے ون آور فور پائی اپسائلون نوٹ یہ اپسائلون پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اپسائلون اور اگر اس کے ساتھ نوٹ لگا ہے اس کا مطلب کیا ہے فری سپیس ہے دو چارج کے درمیان کوئی فری سپیس مطلب کوئی اور چیز نہیں ہے میں آپ کو سمجھا دوں دیکھو بھائی کولم کے مطابق جیسے جیسے ان کو قریب کرتے جاتے ہیں فورس کیا ہوتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے کولم کے مطابق جیسے جیسے ہم چارج کو قریب کرتے جائیں گے ان کے درمیان یا تو اٹریکشن یا ریپلجن میں آپ کو کہا نا مینلی ریپلجن کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کے درمیان ریپلجن کی جو فورس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے لیکن اگر ان کے درمیان کوئی میڈیم رکھ دیا جائے تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں میگنٹ کی بھائی فور ایکزامپل اگر میں میگنٹ کا آپ کو ایکزامپل دوں جو ہم بچپن میں کھیلتے آتے ہیں بھائی دو میگنٹ کو قریب کرتا جاؤں گا نا سیم پول کو وہ ریپلجن بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی لیکن بیچ میں میں اگر اپنی کتاب رکھتا ہوں تو یہ فورس تو کم ہو جائے گی اس کا مطلب دو چارجز کے درمیان کون سا میڈیم ہے یہ بھی بات میٹر کرتی ہے اگر فری سپیس ہے تو فورس بہت زیادہ ہوگی اور ان کے درمیان کوئی اور چیز رکھ دی جائے گی کوئی اور میڈیم رکھ دیا جائے گا تو یہ فورس کیا ہوگی کم ہوگی تو اس کا مطلب میڈیم کا ذکر ہونا کیا ہے ضروری ہے تو ہم نے کہا کہ ک کا جو فورمولا ہے وہ ہے ون آور فور پائی ایپسائلون نورٹ ایپسائلون نورٹ شو کرتا ہے پرمیٹی ویٹی اور فری سپیس اور ایر جب دو چارجز کے درمیان فری سپیس ہیں یا ہوا ہے ہوا کو بھی ہم آلماس فری کنسیڈر کر لیتے ہیں دو چارجز کے درمیان بلکل فری سپیس ہے تو اس وقت ہم یہاں استعمال کرتے ہیں ک بڑابر ہے ون آور فور پائی ایپسائلون نورٹ تو ہم نے اس فورمولا میں ک کی جگہ کیا رکھ دیا پوٹین ایکویشن ون تو ایف بڑابر ہو گیا ون آور فور پائی ایپسائلون نورٹ کیو ون کیو چو آور آر سکوار اسے میں نام دے رہا ہوں ایکویشن ٹو کا اور میں نے کہا ویر ایپسائلون نورٹ ایکوال ٹو پرمیٹی ویٹی آف فری سپیس پرمیٹی ویٹی آف فری سپیس اور ایر یا فری سپیس ہے یا ایر کی پرمیٹی ویٹی ہے اور اس ایپسائلون نورٹ کی ویلیو ایم سیگی پہ پوچھی جاتی ہے اور یہ ویلیو ہے ایٹ پوائنٹ ایٹ فائف ایکسپونیڈ مائنس چوالف کولم سکوار پر نیوٹین میٹر سکوار یہ ہمارے پاس کیا ہے ایپسائلون نورٹ کی ویلیو ہے پھر اس کے بعد پیپر بھی یہ باقیدہ بھائی اب دو چارج کے درمیان فری سپیس نہیں ہے کچھ اور ہے تو تبدیلی صرف کیا ہے نہ کیو ون میں کوئی تبدیلی آئے گی نہ کیو ٹو میں ڈسٹینس بھی وہی رکھا ہوا ہے فور پائی بھی اپنی جگہ صرف ایپسائلون کی جگہ ایپسائلون نورٹ کی جگہ ہم لکھیں گے ایپسائلون مطلب یہاں اس کی ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے ایپسائلون نورٹ شو کرتا ہے کہ بھائی دو چارج کے درمیان فری سپیس ہے ایپسائلون نورٹ شو کرتا ہے کہ دو چارج اس کے درمیان کیا ہے فری سپیس ہے جبکہ صرف ایپسائلون شو کرتا ہے کہ اس کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے کوئی میڈیم ہے اب میڈیم ہم نے کیا رکھا ہوا ہے الگ الگ میڈیم کی الگ الگ ویلیو پانی کی الگ ویلیو ہو جائے گی اس لئے آئرن کی الگ ویلیو ہوگی تمام میڈیم کی ویلیو جو ہوگی ہم نے کہا ایپسائلون شو کرتا ہے پرمیٹیویٹی آف انسولیٹر آدھر دن ایر یہ شو کرتا ہے پرمیٹیویٹی کو انسولیٹر کی آدھر دن ایر ہوا کے علاوہ کوئی اور چیز رکھی ہے تو اس کی ویلو کیا ہوگی یہاں تک ہم نے ایسے 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 نام دیا اب ہم ایک کونسپ پر آتے ہیں جسے کہتے ہیں the relative پرمیٹیویٹی آف انسولیٹر can be written relative پرمیٹیویٹی کا ایک کونسپٹ ہمیں سمجھنا ہوگا بھائی کسی بھی چیز کی پرمیٹیویٹی کی ویلو کو ہم ہوا کی پرمیٹیویٹی سے کیا کرتے ہیں compare کرتے ہیں دونوں کے درمیان جو بھی ریشو آ جاتا ہے دونوں کے درمیان جو بھی ریشو آ جاتا ہے وہ کہلاتا ہے relative پرمیٹیویٹی جسے ڈائی الیکٹرک کونسٹینٹ کا نام بھی دیتا ہے کیا نام دیتے ہو اسے ہاں ڈائی الیکٹرک کونسٹینٹ کا بھی ہم نام دیتے ہیں جو کہ aptitude level پر کافی بار استعمال ہوتا ہے تو بھائی کسی بھی میڈیویٹی کی جو پڑھے یاد دکھئے گا سب سے کم پرمیٹیویٹی کی ویلیو جو ابھی میں نے بتائی نا 8.85 exponent minus 12 column square per newton meter square بھائی پرمیٹیویٹی اور free space اور air کی ویلیو سب سے کم ہے اب آپ کوئی بھی میڈیویٹیویٹی لے کر آؤ اس کی ویلیو جو ہوگی وہ free space سے زیادہ ہی ہوگی یہ بات ذہن میں رکھئے گا بھائی سب سے کم ویلیو free space کی بھائی free space سے تو اور کوئی خالی جگہ تو ممکن نہیں ہے نا بلکل خالی جگہ ہم نے consider کر لی تو free space کی پرمیٹیویٹی کی ویلیو سب سے کم ہے اب درمیان میں کوئی بھی میڈیم لے کر آؤگے اس کی کچھ نہ کچھ ویلیو اس سے تو زیادہ ہی ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے epsilon کو ہم epsilon not سے ڈیوائیٹ کر رہے ہیں دونوں کے درمیان جو ratio آ رہا ہے وہ کیا کہلاتا ہے relative permitivity اب epsilon جو ہے گوہ سے سنیے گا epsilon جو ہے اس کی ویلیو ہمیشہ epsilon not سے زیادہ ہوگی یہ بات تو تے ہوگی تو mathematicalی جب numerator کی ویلیو گوہ سے سنیے گا mathematicalی numerator کی ویلیو جب denominator سے زیادہ ہوگی بھائی numerator کی ویلیو denominator سے زیادہ ہوگی اس کا انصر ہمیشہ ون سے کیا ہوتا ہے زیادہ آتا mathematics اب یہ آگے اس کی ویلیو پتہ چلے گی یعنی اس کا مطلب relative permitivity کی ویلیو ہمیشہ ون سے کیا ہوگی زیادہ ہوگی یہ بات یاد رکھئے گا اب epsilon not یہاں کیا ہو رہا ہے ڈیوائیٹ ہو رہا ہے وہاں جاکے multiply اس کا مطلب epsilon جو ہے یہ کس کے برابر ہے epsilon not epsilon r بھائی یہ جو epsilon ہے نا یہ کس کے برابر ہے epsilon not epsilon r کے اسے میں کیا کرنے جا رہا ہوں putting in equation 3 equation 3 میں میں کیا کرنے جا رہا ہوں اس کو put کرنے جا رہا ہوں تو epsilon کی جگہ میں نے رکھا ہے epsilon not epsilon r یہاں رکھا تو equation 3 میں میں نے باقی سب کو سی میں صرف یہاں رکھ دیا میں نے بھائی اب force بھی تو الگ ہوگی نا یہ بات تو تیر تھی تو ہم نے کہا یہ ہو گیا epsilon not epsilon r آگیا جبکہ 1 over 4 pi epsilon not q1 q1 q2 upon r سکوائر جو ہے وہ کس کے برابر ہے بھائی equation 2 ہمیں کہے رہی ہے نا equation 2 ہمیں کہے رہی ہے 1 over 4 pi epsilon not q1 q2 over r سکوائر کس کے برابر ہے f تو میں کیا کٹھتا ہوں اس epsilon r کو میں نے الگ کر کے show کر دیا 1 over اور اب یہ کیا بچا 1 over 4 pi epsilon not q1 q2 over r سکوائر equation 2 کیا کہے رہی ہے equation 2 ہمیں کہے رہی ہے que 1 over 4 pi epsilon not q1 q2 over r سائلون آ رہا گیا یہاں تک ہم پہنچ گئے اور ابھی میں آپ کو conceptually سمجھایا تھا کہ relative permitivity کا answer جو ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا 1 سے زیادہ آئے گا بھائی relative permitivity کا جو answer ہے relative permitivity کا جو answer ہے وہ کیا ہوگا 1 سے ہمیشہ greater ہوگا اور یہ relative permitivity کیا ہے denominator میں relative permitivity کیا ہے denominator مطلب overall answer کی آئے گا overall answer کی value کم ہو جائے گی بھائی اگر کسی بھی number کو 1 سے بڑے number سے divide کرتا ہوں میں اگر کہتا ہوں 4 divided by 2 answer کیا آجائے گا 2 آئے گا 8 divided by 2 answer کیا آئے گا 4 آئے گا اس لئے کے اسے 9 divided by 3 answer کیا آئے گا 3 آ جائے گا overall value کیا ہوتی کم ہوتی overall value کم تب ہوتی ہے جب ڈی نو مینٹر میں ایک ایسا number ہو جو 1 سے زیادہ ہوتی هاں overall value کم تب ہو جاتی ہے جب ڈی نو مینتر میں ایک ایسا number ہو جس کی value جو ہے وہ 1 سے کیا ہو تو ہم نے کہا ہے کہ ریلیٹیو پرمیٹیوٹی، اور relative permitivity کی value تو ہمیشہ ون سے زیادہ ہوگی اور relative permitivity ویڈی کی ویلیو اگر ون سے ہمیشہ زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا کہ بھائی اگر f کو ہم اس سے divide کریں گے f کو ہم کیا کریں گے اس سے divide کریں گے تو overall value کم ہو جائے گی لہٰذا f' کا جو آنسر ہوگا وہ f کے مقابلے میں کیا ہوگا کم ہوگا f' کا جو overall آنسر ہے وہ f کے مقابلے میں کیا ہوگا کم ہوگا تو ہم نے finally اس میں لکھا کہ f' جو ہے وہ f کے مقابلے میں کیا ہے f' جو ہے وہ f کے مقابلے میں کم ہے لہٰذا ہمیں پیپر میں آتا ہے کہ ثابت کر کے بتاؤ کہ دو چارجز کے درمیان کوئی اور insulator لے کر آتے ہیں تو elektrostatic force کم ہو جاتی ہے ہمیں پیپر میں آتا ہے کہ بھائی دو چارجز ہیں ان کے درمیان elektrostatic force لے کر آؤ تو ان کے درمیان جو ہے وہ ہوا کے علاوہ کوئی اور insulator لے کر آؤ کہ elektrostatic force کم ہو جاتی ہے تو اگر یہ پیپر آ جائے تو آپ نے شروع سے بھائی کہاں سے شروع کرنی ہے آپ یہاں تک پہنچو گے اس کو بریکٹ میں ڈالتے ہوئے لکھیں گے لہذا ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ elektrostatic force ہوتی ہے وہ دو چارجز کے درمیان کم ہو جاتی ہے جب ہم کیا کرتے ہیں ان کے درمیان کیا لے کر آتے ہیں ہوا کے علاوہ کوئی اور insulator لے کر آتے ہیں یہاں جا کے یہ ایک ایمپورٹڈ ڈیریویشن مکمل بھی اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہے تو کینڈلی زیادہ سے زیادہ اس لیکچر کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں یاد رہیں بہت سے ایسے گریب بچے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کالج کے بعد ایکسپینسف کوچنگ سینٹر کو افورڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور آپ کا یہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہمارے صدقہ جاریہ میں ہمارے ساتھ حصہ دار بننے کے بڑابر ہوگا تینکیو ویڈی مچ اللہ حافظ موسیقی